اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک بہت ہی شاندار ڈش جس کا نام ہے بھنڈی کڑائی اور یہ اتنی زبردست ہے کہ آپ ایک دفعہ کھائیں گے بنائیں گے تو بار بار اپنے گھر میں یہ بنائیں گے اور دوسروں کو بھی کھلائیں گے تو بغیر کسی انتظار کے میں آپ کو اس کی ریسیپی کے طرف لے کر چلتی ہوں جس کے لئے ہمیں اس میں چاہیے لسن ادرک پیاز اور ٹماتر آپ دو پیاز لے لیں دو ٹماتر اور ایک لسن اور جتنا آپ کو ادرک دکھ رہا ہوتنا اور اس کا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے اور ایسا دکھے گا اچھا یہ نمک اور چارٹ مسالہ لے کے نا آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے پھر ہم آئے پاس آج ہیتی ہے بھنڈی کو آپ نے کچھ اس طرح سے کاٹنا ہے جو کہ بلکل لمبی لمبی ہوگی رائٹ تو تاکہ ہم اس کو کٹ لگا کے پھر اس کے اندر وہی جو ہم نے چارٹ مسالہ اور جو نمک ہم نے مکس کیا ہے وہ ہم ان کے اندر بھریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے بلکل کورنر سے جو ہے وہ کٹ لگا کے اس کے اندر جلدی جلدی میں چارٹ مسالہ اور نمک بھر رہی ہوں یا اپنے حضبہ ذائقہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مرش کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ اس میں ڈالیے اگر آپ کم گھاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ضروری سٹرائپ ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ٹیسٹ آئے گا تو یہ ریسیپی دیکھتے دیکھتے آپ ہمارا چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کی یہ ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے تو آپ نے سبرو تعمل کے ساتھ کام کرنا ہے اچھا جی اب ہم نے یہ فرائے پین میں آئل ڈال لیا ہے اور جو بھنڈی ہم نے جس کے اندر بھرہ تھا وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو ہم فرائے کریں گے اور یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر بابلز آئیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بابلز آ رہے ہیں آئل میں تو پھر ہم اس کے اندر جو بھنڈی ہم نے بھری تھی وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بلکل ایزی سٹیپس ہیں اور کوئی بھی یہ کڑائی بھنڈی بنا سکتا ہے اچھا اب آپ دیکھیں گے ہم نے یہ ساری ڈال دی ہے اب ہم دیکھیں گے اس کو فرائے کریں گے اچھی طرح سے جب تک کہ یہ براؤن نہیں ہو جاتا بلکل براؤن نہیں کرنا ہے بگوز وہ اس سے کروار پیدا ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کو بلکل ہلکا سا براؤن کر کے پھر ہم اس کو ایک پریٹ میں نکال لیں گے یہ کچھ اس طرح سے لگے گی اچھا اب اسی آئل کے اندر ہم کیا کریں گے جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو ہم بھونیں گے اچھی طریقے سے یہ باقی بھی پیسٹ میں ڈال رہی ہوں اور یہ کڑی پتے ہیں جو کہ ٹیسٹ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں آپ بھی اس کر سکتے ہیں پھر ہم ہلدی ڈالیں گے اور لال مش ڈالیں گے نمک ڈالیں گے آپ حض و ضائع کا یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں یہ زیرہ ہے ایک چمچ ہم نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے ایک چمچ ہم ہلدی ڈال چکے ہیں تاکہ کلر اچھا آ جائے اور اب بھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہے میتھی ایک چمچ یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں نہ بھی کرنا چاہیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ہم بھونیں گے یہ نمک ڈالیں گے ایک چمچ یا آدھا چمچ بھی ڈالیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہری مرشے کاٹ کے ڈال رہے ہیں اور تین ہری مرشے کاٹ کے ڈال دی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے کہ اس میں سے جو آئل ہے وہ الگ ہو جائے مسالہ اچھی طرح بھون جائے پھر اس کے اندر جو ہے ہم نے جو فرائی کی تھی بھنڈیا وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اچھا یہ اتنی مشکل رسیپی نہیں ہے اس میں زیادہ جو ٹائم آپ کا لگے گا وہ بھنڈیوں کو کٹ لگا گے جو اس میں ہم نے بھرنا ہے مسالہ اس میں لگے گا ادھاوائز یہ اتنی کوئی مشکل رسیپی نہیں ہے بس ہوئی سی ٹائم ٹیکنگ ہے تو آپ نے جو ہے وہ سبتہ ہم سے کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ جب یہ بنے گی اور جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو ہر کوئی اس کی تعریف کرے گا یہ اتنے مزے گی اور اتنی ٹیسٹ ہی بنتے ہیں یہ آج تک کسی نے اس طرح ٹائم نہیں کی یہ آپ ابھی بنائیں گے جب تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا اور بار بار آپ پھر اسی طرح سے بھنڈی بنائیں گے دوسری والی بھنڈی جو ہم عام بناتے ہیں ویسی پھر آپ بنانا بھول جائیں گے اور آپ کے گھر والے اسی بھنڈی کی ڈیمانڈ کریں گے آپ سے یہ ہم نے اچھی طرح جو ہے اس کو مکس کر دیا ہے اور اس کو ہم رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے کہ اچھی طرح یہ پک جائے جو مسالے کا ٹیسٹ ہے وہ اس بھنڈی میں چلا جائے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے آپ اس کے اوپر دھنیاں ڈا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس سے ایک اچھی خوشبو آتی ہے ذائقہ آتا ہے اور یہ بھی کھانے کو جو ہے سالن کو کوئی بھی ہو اس کو زیادہ مزہدار بنا دیتا ہے ہماری بھنڈی بلکل تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انتنی خوبصورت کلر آیا اس کا گھر والوں کو کھلائیں اور ہمیں پھر بتائیں کیسی بنی